نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین ایک مختصر سی گفتگو ہم اخلاص کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اخلاص پر جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں اس میں ایک بہت اہم بات یا یوں کہہ لیجئے کی ایک بہت اہم سوال جو بعض لوگوں کی طرف سے آتا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے کہ روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے اس عورت کا واقعہ جس کا راستہ درست نہیں تھا جو بدکار تھی لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اور اس کی وجہ سے مغفرت ہو گئی سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک عورت جس کا راستہ درست نہیں ہے جو بہت بنے گار ہے اور وہ ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے آخر کیا وجہ تھی اور کون ایسی بات تھی اس میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے سے پہلے اور اس روایت کی حقیقت کو جاننے سے پہلے ہم اخلاص کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں یہ گفتگو آپ سمات فرمائے پھر انشاءاللہ ہم اس روایت پر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو تمام رسولوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص ہو کر کے کریں یعنی جو اللہ کی عبادت کا حکم ہے جو توحید کا حکم ہے اس میں اخلاص کا حکم بھی ہے اور یہ اخلاص کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی انبیاء کو دیا ہے تمام ہی رسولوں کو دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی کوئی بھی عمل وہ قبول ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا کوئی عمل اس کا ثواب کم ہوگا زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا بہت کم ہوگا ان ساری باتوں کا انحسار انسان کی نیت پر ہے یہ مقام ہے نیت کا اور یہ مقام ہے ارادے کا گویا نیت اور ارادہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے جسم میں روح اگر روح ہے تو بدن ہے اگر روح نہیں ہے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے آئیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عورت جو بدکار ہے اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اخلاص کے اسی پوائنٹ کو سمجھنا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سے کر کیا ہے اس عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس پانی پلانے والے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے آپ اگر غور کریں گے اس میں تو پائیں گے کہ جو دل بنانے والا ہے وہ اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ اس عورت کے دل میں جو ارادہ تھا جو جذبہ تھا وہ کتنا مضبوط تھا کتنا پختہ تھا اس کا ٹمپریچر کتنا ہائی تھا ایک ایک قطرے کے پیچھے پانی کے ایک ایک قطرے کے پیچھے سمندروں کا کتنا توفان تھا ارادوں والا نیک جذبات والا اس عورت نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو پرجوش نیت کی تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ارادہ اس نے بادا تھا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو جذبات اس کے سینے میں امڈے تھے جو ٹمپریچر تھا اس کے جذبات کا وہ ہم نہیں جانتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر اس عورت کی مغفرت کی اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے واقعات میں بھی یہ بات آپ دیکھیں گے تو ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ میرے صحابہ ایک مدھ خرچ کریں آدھا مدھ خرچ کریں ان کے برابر نہیں ہو سکتے آپ اس روایت میں بھی اگر گور کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جو ارادہ جو نیت جو خلوص جو جذبہ جو تڑپ اور اللہ تبارک وہ تعالیٰ سے جو امید اور اس کا ٹمپریچر جو صحابہ اکرام کے ہاں تھا ہمارے ہاں نہیں ہیں آپ صحابہ اور گہرے صحابہ کی مثال چھوڑ دیں حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر چندہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہے زیادہ مال حاضر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پانی ہے اور ایسا کرنا ہے کہ آج میرے مقابلے میں کوئی نہ رہ سکے مسابقہ ہے خیر کا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال اور آدھا سامان سمیٹ لیا اور لے جا کے دربار رسالت میں پیش کر دیا اور سوچا کہ آج کیا بات ہے اللہ کی رضا مجھے ملے گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دربار میں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی سوال کیا فاروق اعظم سے سامان دیکھ کر کے کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے کہ سب لے آئے ہو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آدھا یہاں لے کے آیا ہوں اور آدھا بال بچوں کیلئے چھوڑ کے آیا ہوں اور دل میں خوشی محسوس کی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور یہی سوال صدی کے اکبر سے دور آتے ہیں صدی کے اکبر کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں فاروق اعظم چیخ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدیق سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا سوال اس بات کا ہے اللہ کی رضا کا ارادہ فاروق اعظم کا بھی ہے اور اللہ کی رضا کا ارادہ صدی کے اکبر کا بھی ہے لیکن خود صحابہ اکرام کے ہاں فرق دیکھئے ارادے کا نیت کا جذبے کا خلوص کا جو ٹمپریچر جو کیفیت صدی کے اکبر کے ہاں ہے وہ ظاہر سی بات ہے فاروق اعظم کے ہاں نہیں ہے بس اگر اجازت دی جائے مجھے کہنے کی تو میں یوں کہوں کہ اگر صدی کے ہاتھوں میں اور اختیار میں آسمان کے سارے ستارے ہوتے زمین کے سارے خزانے ہوتے پہاڑوں کے سارے خزانے ہوتے دریاؤں کی ساری مچلیاں ہوتیں سورج کے ساری کرنے ہوتیں روشنی ہوتے سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے اگر وہ سب صدی کے اکبر کے ہاتھوں میں ہوتا تو وہ ساری چیزیں دربارے رسالت میں قربان کر دیتے مطلب یہ کی ذرے کے پیچھے کائنات کے را دیں تو یہ مقام صدیق ہے یہ کیا ہے یہ اخلاص ہے یعنی اخلاص کے درجات ہیں تو عامال کا دار و مدار اخلاص پہ ہے عمل کے پیچھے کس طرح کی نیت ہے کس طرح کے جذبات ہیں اس کا ٹمپریچر کیسا ہے اس کی کیفیت کیسی ہے اسی میار پہ عمل کا درجہ بنتا ہے اور اسی میار پہ ہمارا عمل قبول کیا جاتا ہے رد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اراد و عالیٰ بنائے نیک جذبات و عالیٰ بنائے خالص نیت و عالیٰ بنائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ علیٰ خیری خلقہی محمدیون وعلیٰ آلہ و صحبہی اجمائین اللہ immortalpہ ظکر محمدیون رب عالیٰ ا 33 شکریب رب عالیٰ مسیر